اسلام علیکم ویلکم فرنڈز کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ ایہوک کہ آپ بھی اچھے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کی میری ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور بہت شورٹ سی ویڈیو ہے یہ آپ آپ کی آئی بروز کا جب بھی مسئلہ ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آئی بروز جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں سیلون جا کے اتنی تین آئی بروز ہو جاتی ہیں بنوانے سے اور پھر وہ دو تین مہینے بعد کہیں جا کے اس کی گروہ ہوتی ہے وہ جب اچھے سے ہم گروہ کر لیتے ہیں اور جب آئی بروز بنواتے ہیں تو آئی بروز جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں کسی بھی سیلون سے آئی بروز جو ہیں بہت کم صحیح بنتی ہیں میری آئی بروز تو ہمیشہ خراب ہی ہوتی ہیں بلکہ تین ہو جاتی ہیں دو تین منت کے بعد بھی میں اگر بنواؤ آئی بروز تو میری آئی بروز جو ہے وہ بہت ہی تھین کر دیتے ہیں شوٹ کر دیتی ہیں ہمیشہ الگ الگ گرلز ہوتی ہیں ورکر ہوتی ہیں جب بھی کبھی کوئی ہوتا ہے کبھی کوئی تو اس کی وجہ سے ہمارے آئی بروز میں مسئلہ آ جاتا ہے تو اب میں آپ کا یہ مسئلہ حل کرنے والی ہوں جیسے کہ میں آج اپنا یہ مسئلہ حل کروں گی جب بھی آپ کی آئی بروز کی اچھے سے گروت ہو جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آئے جسٹ آپ کے پاس ایک چیزر ہونا چاہیے اور آئی بروز ویکس ہونا چاہیے بریزلین ویکس ہونا چاہیے اکثر ویکس ہمارے پاس ہوتی ہے گھروں میں ہوتی ہے اس کا یوز ہمیں نہیں ہاتا تو کس طرح سے ہمیں یوز کرنا ہے ویکس کو اور آئی بروز ہم کیسے اچھے سے شیپ کر سکتے ہیں آئی بروز کی شیپنگ بہت ہی زبردست کرنے والی ہوں میں نے آئی بروز کو بریش سے اچھے سے میں نے اس کو شیپنگ کر دیا ہے تاکہ ہماری آئی بروز جو ہے تھوڑی انہانس ہو جائے اور اب میں ویکس لے رہی ہوں بریزلین آرنج ویکس میں نے لی ہے اور اس کو نوربل رکھنا ہے بہت زیادہ وام نہیں کرنا اتنا لینا ہے کہ اس ٹک پر یہ ہولڈ ہو جائے اور پھر آئی بروز کو نیچے سے اس طرح سے آپ نے پکڑنا ہے اپنی آئی بروز کو اور ویکس کو اپلائی کر دینا ہے اور ایجیس سے اس طرح سے تھوڑا سا پل کر لینا ہے تاکہ جب آپ آئی بروز کو نیٹ کریں اور ویکس کو پل کریں تو ایزی لی آپ کی ویکس جو ہے وہ اسٹریچ ہو جائے تو میں نے آئی بروز کو نیٹ کر دیا ہے اور ویکس کو میں نے کلیئر کر دیا ہے اور اب یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ایک دم سے نیٹ ہو گئے ہیں سارے ہیئر زیادہ بار بار آپ نے ویکس نہیں لگانا جسٹ ایک ہی بار میں آپ کو ویکس اس طرح اپلائے کرنا ہے کہ آپ کی آئی بروز کے جو ایکسز ہیئر ہیں وہ سارے نیٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سٹریپ کی طرح نکل آئے گی اور اس میں ہیئر چپک جائیں گے سارے اور نکل آئیں گے ریموو ہو جائیں گے آپ کے اچھے سی شیپنگ آ جائے گی اب سیکنڈ ٹائم میں اپنے آئی بروز کے اوپر جو ایکسز ہیئر ہیں ان کو نیٹ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے لینا ہے اور بہت زیادہ گرم نہیں لینا اتنی لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آئی بروز میری ویکس جو ہے وہ کتنی وام ہے نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گرم ہے بہت زیادہ گرم ہونے سے آئی برو پر ویکس جو ہے وہ ڈراب ہونے لگے گی اور پھر جہاں پر آئی برو کی اوپر یہ ویکس اگر گر جاتی ہے تو پھر آئی بروز جو ہے وہاں سے نکل جاتے ہیں آئی بروز کے ہیئر تو آپ نے بہت ہی احتیاط سے ہینڈل کرنا ہے جیسا میں بتا رہی ہوں آپ کو اپنے اسی طریقے سے جو ہے اپنی ویکس کو اتنا گرم کرنا ہے اور آئی بروز کو نیٹ کرنا ہے اب جو آئی برو کے ایکسس ہیئر تھوڑے تھوڑے جو اندر روٹس کی سائٹ پر تھے وہ رہ گئے ہیں تو وہ میں ایک چیوزر کی مدد سے میں اس کو نیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے نیٹ کر لیا ہے اور بہت اچھے سے میری آئی بروز شیپ ہو گئی ہے اور میری آئی بروز جو ہے وہ خراب بھی نہیں ہوئی ہے بہت اچھے سے نیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد میں اپنے آئی بروز پر سوثنگ لوشن اپلائی کر دوں گی کیونکہ ویکس کے بعد میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ آئی بروز پر میں نے اچھے سے سوثنگ لوشن اپلائی کر دیا ہے ویکس کے بعد سوثنگ لوشن لازمی یوز کرنا ہوتا ہے اور اب یہ دیکھیں میری آئی بروز جو ہے اچھے سے نیٹ اور کلین ہو گئی ہے سیم یہی میتھڈ آپ گھر میں رہتے ہوئے کر سکتی ہیں بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آئی بروز جو ہے سیلون جا کر خراب ہو جاتی ہیں تو یہ میں نے آج آپ کو گھر میں رہ کر آئی بروز کو نیٹ کرنا بتا دیا ہے تھانکس فور ووچنگ ویڈیو بسند آئی تو لائک کیجئے گا اور اگر ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب تو کر دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ